عدیت پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قبرستان پہنچے ایک قبر کے پاس انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ کسی کو زندگ اس قبر والے کو زندگ اس قبر والے کو نکال تاکہ ہم اس سے موت کا احوال دریافت کریں چنانچہ قبر شک ہوئی اور ایک شخص کالے رن کا جس کے ماتھے پر سجدوں کے نشانت کے وہ برامد ہوا اور کہنے لگا آپ لوگوں نے مجھے کیوں تکلیف دی تو بولے کہ ہم کو موت کے بارے میں بتائیے وہ کہنے لگا مجھے فوت ہوئے مجھے بھرے پچاس سال بھر عبایت دیگر سو سال ہو چکے ہیں مگر موت کی گرمی ابھی تک محسوس کر رہا ہوں آئے آئے یہ موت جس کی گرمی سو سال کے بعد بھی نہیں ختم ہوئی زرہ قبر پر تو زور کیجئے آج وسیع مکانات کونچیاں کنگلے ناکافی ہیں ہم بڑے بڑے مکانات کی جسدوجوں میں پھرتے ہیں کہ زرہ کشادہ مکان مل جائے یہ ناکافی ہے حالانکہ چھت کتنی اونچی ہے لیکن قبر کو دیکھئے کہ اس میں کھڑا بھی نہیں رہ سکتے اس میں اب کروٹ بھی نہیں لے سکتے تانگیں بھی نہیں پھیلا سکتے صحیح والوں میں نہ اٹھ کر بیٹھ سکتے ایسی قبر میں ڈال دیا جائے گا اور سب سے بڑی تشمیش کی بات یہ ہے کہ عقل سلامت ہوگی جس وقت عقل ہماری سلامت ہے نا وہ قبر میں بھی سلامت ہوگی تو اب اسی موت کا انتظار کیے بغیر ابھی درہ سوچ لیتے ہیں کہ جیتے جی ایک بار گالی نکالنے کے بدلے یا ایک نماز قضاء کرنے کے بدلے یا ایک بار جھوٹ بول دینے کے بدلے یا ایک بار کسی کا دل دکھا دینے کے بدلے یا ایک بار ماقینہ فرمانی کرنے کے بدلے یا ایک بار بدنگاہی کرنے کے بدلے یا ایک بار فلم دیکھنے کے بدلے یا ایک بار گانہ سننے کے بدلے ہمیں پکڑ کے کوئی قبر میں ڈال دیں اور پھر سینے رکھ کے بند کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم آپ کو پانچ منت کے بعد نکال لیں گے یقیناً 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 پانچ منت بڑی باتیں پانچ سیکنڈ بھی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے ہمیں جب اس کام کے لئے پکڑیں گے تو گلے پھار پھار کر چیخیں گے اقل سلامت ہے جب ہی تو اور جب بے ہوش ہو اس کو اتان دے تو کچھ نہیں کرے گا تو اسی درہ جب موت کی بے ہوشی چھائے گی اقل سلامت ہو گی حالانکہ دنیا بھی بے ہوشی میں اقل اس وقت موقوف ہو جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا لیکن اب موت جب آئے گی تو اقل کام کر رہی ہوگی دیکھ رہے ہوں گے کہ غسل دیا جا رہا ہے کفن پہنایا جا رہا ہے نماز جناتہ ہو رہی ہے لوگ کندھے بدل بدل کر قبرستان کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں اے لی جے قبر آ گئی اب پکڑ کر قبر میں اتارا جا رہا ہے جب بچھونا ہے جب تکیا ہے چادر میں نہیں بچھائی آج نرم نرم پلنگوں پر سوتے ہیں ایک سے گاراندے پلنگ کے طلب گا رہے ہیں دیکھن اس وقت پلنگ تو کیا چادر مڈی بچھائی جائے گی یوں یہ سب سے کچھ آس دیں گے مٹی میں ڈالنے کے تک کیا مڈی دیں گے پنکہ بھی نہیں لگائیں گے پتے بھی نہیں لگائیں گے اور ہم سب سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے کچھ نہیں کر سکیں گے پھر چلے رکھیں گے پھر چیخیں ماریں گے یہ ادھر 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 تھوڑی جگہ رہے گئے مٹی ڈالو آہ ادھر بھی مٹی ڈالو اس طرح ہر طرف سے ایسا بند کریں گے کہ روشنی کی چیرن بھول کر بھی اندر نہ داخل ہو اسی پر اتفا نہیں کریں گے منو مٹی مزید اوپر ڈال دیں گے عقل سلامت ہے آپ سوچ لیجئے کیا ہوگا اگر رب کی رحمت کا ساتھ نہ ہوا تو کیا ہوگا اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا اگر ہماری نافرمانیوں کے پائز مصطفیٰ روچ گئے تو کیا ہوگا تبرکی دیواریں ملنا شروع ہوں گی ایسا دبائیں گی کہ پسلیاں چتا پتاک کر کے ٹھوٹ ٹھوٹ کر ایک دوسرے پہوست ہو جائیں گی عقل سلامت ہوگی عقل سب سلامت ہوگی کہ تکلیف کا اندانہ کرنا ہے تو کسی مضبوط آدمی سے گلے مل کر اس سے کہیے کہ جتنا زور لگانا لگا اور مجھے دبا آپ کو اپنا بھاو پتا چل جائے کہ دبانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے یہاں پسلی گیا آپ کی ٹوٹے گی آپ کا کوئی بال بھی نہیں ٹوٹے گا لیکن پھر بھی آپ کی چھیک نکل جائے تو قبر میں کیا ہوگا اگر رب ناراض ہوا مصطفیٰ ناراض ہوئے جل جلالہو وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے پیارے پیارے اور مجھے مجھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اس کے لئے تیاری کرنی ہے تب کریں گے بڑا پہ میں کریں گے کہ آپ نے جوانوں کو مرتے نہیں دیکھا یہ تیری عمرہ تُو نے داری رکھ لی یہ تیری عمرہ تُو نے امامہ سجا لیا تو کیا اس کے لئے کو عمر متعین ہے جب بندہ بالغ ہوتا ہے وہ مکلف ہو جاتا ہے اور اب اس کو جو جو فرض اور واجبات اس پر ہوتے چلے گئے وہ اس کو ادا کرنے اس میں عمر کام کوئی سلسلہ نہیں تو جو کرنا ہے وہ کل پر ڈالنا یہ شیطان اور نفس کی شرارتیں ہیں کہ آج اور ابھی ہونا چاہیے آہستہ آہستہ کریں گے آہستہ آہستہ کوشش کریں گے آہستہ 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 نہیں تیزی سے آپ جتنی بھی تیزی دکھائیں موت اس سے بھی تیزی سے آ رہی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم آج سورج تلو ہوتا دیکھیں گے یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں پروگرام بہت ہے لمبے لمبے معلوم نہیں کیا پتا آج کی رات ہماری آخری رات ہوتا تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے وہ آج اور ابھی نیتیں کرنا ہے ابھی ستے کرنا ہے توبہ بھی کرنا ہے تو آج اور ابھی کرنا ہے استغفراللہ طوبو الاللہ صلو علی الحبیب طوبو الاللہ استغفراللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا شفیق بلخی علی رحمت اللہ القبی کا ارشاد ہے لوگ چار چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا عمل ان کے دعویٰ کے خلاف ہے نمبر ایک ان کا سربانی قول تو یہ ہے کہ ہم اللہ عزبہ جل کے بندے ہیں مگر ان کے عمل آزاد ہو جیسے ہیں نمبر دو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ہماری روزی کا کفیل ہے مگر وہ بہت کچھ مال و دالت جمع کر لینے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتا ہے نمبر تین کہتے ہیں کہ دنیا سے آخرت بہتر مگر وہ صرف دنیا کی بہتری کے لیے کوشہ ہیں کہا کرتے ہیں نمبر چار کہا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا مگر زندگی کا انداز ایسا ہے کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں اے میرے میچھے میچھے اسلامی بھائیو اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بینو اللہ تعالی آپ سب پر رحم و کرم فرمائے آج شبے براعت ہیں آپ سب کی جہنم سے براعت کا پروانہ مل جائے اور آپ سب کے سب کے مدپاپیوں بدکاہ گناہگاروں کے سردار کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جائے واقعی مقام غور ہے یقیناً ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں پروردگار کا بندہ ہوں اور ظاہر بندہ بابند ہوتا ہے مگر آج کل اکثر مسلمانوں کے کام آزادوں والے ہیں دیکھئے یہ کسی کا ملازم ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتا ہے یقیناً ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں اور اسی کا رزق کھا رہے ہیں مگر افسوس ہمارے کام کامل بندوں والے نہیں اس کا حکم ہے نماز پڑھو مگر سستی کر جاتے ہیں رمضان کے روزوں کا حکم ملا ہے لیکن نہیں رکھ پاتے اسی طرح دیگر احکامات خدا بندی عجز و جل کی بجا آوری میں سخت کوتاہیاں ہیں دوسرا دواء یہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے بے شک اللہ تعالی ہی روزی دینے والا ہے کوئی شرط نہیں وہ خیر الرازقین ہیں مگر پھر بھی اصولِ حزق کتا انداز میں آئے تحجیب و غریب ہے اللہ تعالی کو رزاق ماننے اور روزی دینے والا تسلیم کرنے کے باوجود نہ جانے کیوں لوگ سود کا لیندین کرتے سودی قرضیں لے کر کاروبار چمکاتے اور امارتیں بنواتے ہیں جب اللہ و رزاق عجز و جل کو روزی دینے والا تسلیم کر لیا تو اب کونسی بات رشوت لینے پر مجبور کرتی ہے کیا وجہ کہ ملاوٹ والا مال دھوکے کے ساتھ بے چنائی پڑ رہا ہے تو چوریوں اور لوٹ ماریوں کا سلسلہ ہے بے چنائی پڑ رہا ہے